ہاں جی سلام کر دیں ہاں جی کہا ہے میں آ رہا ہی میں نے کہا نہیں کیا کہا ہے گنگی سنگی ہو گئے ہیں کیا ہاں جیتنے بھی بہن بھائی دیکھنے میں سب کہہ رہے ہیں سنگھے لکش کر رہے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں آپ کی دعا ہے ہاں جی اور یہ ہے جی کمرہ یہ بہت ہی پرانا کمرہ ہے جب سمینہ کی امی زندہ ہوتی تھی اللہ پاک ان کو جنت میں جگا دے اور جب سمینہ اور میرا رشتہ ہوا تھا تب بھی میں آتا تھا تب بھی ان کا کمرہ تھا ہے اور باقی اس کمرے میں بھائی شہزاد اور میں اکثر بیٹھا کرتے تھے شادی کے بعد بھی ہم یہاں پہ آتے تھے اور تب کا یہ کمرہ یہاں پہ موجود ہے تو یہ ویسے کا ویسا ہے جس سے پہلے تھا ہے نا ذرا سا بھی چینج نہیں ہوا اتنی مہنگائی ہے ہر کوئی کھانے میں پورا ہے اب پی رول پھر مہنگا ہوگی ہے ہاں جی بھی مہنگا ہوگی ہے بھی بچیس روپے کے اندر کا مہنگا ہے اور ہر خرچ بھی بہت مشکل سے یہیں کہ ہر چین ہر نے بھائی شہزا ہے کیونکہ یواکس کرتے ہیں ایک یقینی ہے اور دوسرا جو ہے نا مہنگائی نے سر اور تیسرا بیماریاں جو ہیں دکھ تکلیفیں وہ زیادہ عام ہو گئی ہیں تو ہر انسانی پریشان ہے بلکل بلکل تو ابھی ہم نے ناشتہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے باتشاہتے کر رہی تھے تو ویڈیو جو ہے ہماری اچھی نہیں بان رہی مجھے خوب کو بھی لگتا ہے کہ ہم ویڈیو جو ہے دل سے نہیں بنا رہے دلچستی سے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میرا دماغ کی کس نے ایسا پکر لیا ہے پتہ نہیں میں ایسا کچھ سی ویڈیو بناتی ہوتی تھی انشاءاللہ اللہ پاک رحم کریں انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جاؤں گی اور پھر سے میں انشاءاللہ انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اور میرا خود کا بھی نہ دل کو جو گھٹن گھٹن سے محسوس ہوتی ہے ایک تو آپ کی طبیت خراب ہوتی ہے یہ سوچ کے اور دوسرا پتنی کیا ہوا ہے دل کو عجیب جیب انسان کے گھر میں ایک بندہ ہی مطلب بیہان تو سارا گھر جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے کچھ دن پہلے ہم اپنی امی کو دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے وہ بھی بیچاریاں سے پریشان اور بیمار رہتی تھی تو اب مجھے ایسے ہوتا ہے میں خود پریشان ہو جاتا ہوں اور آپ امی کی طرح بھی ٹینشن لے دی ہو جائے اس طرح آپ کی امی تھی نا اس سلام علیکم جی کیسے ہی ٹکرا کے مجھے ٹاکوں کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں اور دعا دیکھنے والا جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکرات رہے ہیں اسی قصہ آج کا بھی لوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور باتیں ہو رہی تھی ہماری اس کی امی کی اس کی امی کو بھی نا کینسر تھا آپ کی امی کو کیا تھا رسولی تھی ہاں جی وہ پیٹ سینے کی اوپر تھی یہ خوراک والی نالی کے اوپر تھی ہاں جی تو پھر اس کی ان کی نا ڈیتھ ہو گئی تھی اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے تو ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے اور یہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا صبح کا اور اس کو ٹینشن ہوتی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ جی آپ کو کچھ نہیں ہے یہ دماغ کے اندر دورا اس کو درد ہوتا سرک کے اندر تو یہ ٹینشن لے رہی تھی کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ناس وغیرہ جو ہے وہ نبز وغیرہ جو ہے وہ سجی ہوئی نہ ہو دماغ کے اندر تو یہ اس کو لے کے ٹینشن میں تھی تو سٹی سیکنڈ بھی ہم نے اسی لیے کرویا تھا جو شک وغیرہ تھا نا دماغ کے اندر سمینہ کے ذہن میں ہم نے صرف یہاں تک کی ہے یہ تو نہیں یہ 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 چیز کی ہے یہ ساری سارا کی ہے نا آخر کان میں اس میں آگئے ہیں نا سکول کا پوری سکل جو ہے نا ہماری جو کھوپڑی ہوتی ہے نا فور سکل اس کا اس نے کیا سیٹی سگین تو ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ اس کو جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اوکی ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے کوئی نصر وغیرہ کان کی سوجی ہوئی لیکن اکثر بہن پائی کہہ رہے ہیں کہ آپ دودھ میں حلدی ڈال کے استعمال کریں چار دن پیئیں آپ کو درد ہوگا ہی نہیں تھوڑا بہت بھی اگر انفیکشن کوئی کتھ جگہ پر ہے ختم ہو جائے گا حلدی بھی کہتی ہیں کہ زخموں پر جو ہے نا مرہم ٹائپ ہوتی ہے اگر آپ دودھ میں حلدی ڈال کے پین گے تو دودھ کے اندر جو چمچ ہوتا ہے نا حلدی کا چوتھا حصہ دودھ کے اندر ویسے ٹرائی تو کرو ویسے ہم نے آپ کو بتا ہے ہر جگہ سے دوائی لی ہے تو ہر جگہ سے دم بھی کرویا ہے تو یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ کہ اب ٹھیک ہو جاؤ گی نہیں پڑے گا دوبارہ پین ہاں یہ بھی دیکھ لینا ٹرائی کر کے تو ویسے آپ کو پتا ہے کہ میں کتنے دن سے سمینہ کو لے کے بھاگ رہا ہوں ادھر ادھر تو اللہ پاک کرے گے جو نا اس کو اس کی طرف پر ٹھیک ہو جائے بس دعا ہماری ہے آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے ابھی چائے بھابی نے بنائی ہو گئے چلتے ہیں نیچے اور چائے جو نا وہاں پر پیتے ہیں یہاں پر ٹرائنشن کی وجہ سے ہم جتنے چائے آتے ہیں پی لیتے ہیں ہاں جی وہاں پہ ہم بس صبح پیتے تھے پھر ہمیں گرمی ہوتے تھے ہم کہتے تھے نہیں چائے نہیں بنائی یہاں پہ جیسے پریشانی کی وجہ سے نا دل کرتا ہے چائے پیتے نہ تاکہ دماغ کو کچھ فریش ہو ہاں جی اور میرا بھی تیسرا دن ہے دماغ کبھی اس جگہ پر درد ہوتا ہے کبھی اس جگہ پر درد ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءالعظر پر دس نظارہ ہے وہ سامنے دیکھیں مسجد کا گمبد سوری مینار ہے مسجد کا ساتھ ہی ہے اور یہ ہے میڈیکل کالج شیخ زیاد کا ابھی ابھی بننا ہے تقریباً دو تین سال پہلے جب ہماری شادی ہوئی تھی نا اس دن یہ نہیں تھا ہے نا کہتا ہے آپ کو بن رہا تھا اس دن کچھ بننا ہوا تھا اور یہ پلستر وغیرہ نہیں ہوا ہوا تھا یہ بعد میں پلستر ہوا ہے چلو اب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چائے جو ہے نا بہت زبردست و کڑک بنی ہوئی ہے دیکھیں جی اگر آپ سب نے پینی ہے تو آپ بھی پی سکتے ہیں میں تو تسکی لگا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم بدار جا رہے ہیں اور یہاں پہ سوٹ لینا ہے کپروں کا اور یہاں دیکھیں سٹال لگے ہوئے ہیں کپروں وغیرہ یہ لیکن ہم نے جوہنا واشنگ ویر کا سوٹ لینے ابھی ہم نے سوٹ جوہاں وہ لے لیا ہے یہ ہے جامعہ کاتریہ بزار جوہنا بزار والی کے لی ابھی ہم واپس جا رہے ہیں یہ سوٹ جوہنا ہم نے کسی کو دینا ہے کسی کیلئے گیفٹ ہے اس لئے ہم نے انسان کے لیے لیا نا ہمارے ارم کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہ کسی کے لیے ہے ٹھیک ہے ہم نے کسی کو دینا ہے اور ابھی یہاں پہ ہم جا رہے ہیں واپس یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنے پیارے جارے ہیں یہاں پہ پھول رکھے ہیں یہی جو ہے نا گفت پیس ہیں پلاسٹک ہیں سارے یہ ہے جی لیور والا پل تو یہاں سامنے کا پاس ایک ٹرالی ہے وہ جو ہے جا رہی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک پیچھ سے جام ہو گئی ہے اور ایسا ایسا جانا جانا جا رہی ہے ساری ٹریفک جو ہی ٹرالی گزرے گی یہ پل سے تک ٹریفک جو اوپن ہوگی اور جلد سے سب جانا گزریں گے آگے یونی لیور کی جو فیکٹری ہے نا سابن وغیرہ کی وہ جانا وہ آ جائے گی یہ سامنے آپ کو ایک انر نظر آ رہا ہوا ہے یہ والا یہ دیکھیں یونی لیور یہ ہے یونی لیور پاکستان یہ ساتھ جانا فیکٹری ہے یہ والی یہ بھی جہاں یہاں پہ کیلے پڑے ہو تھے انکل جی بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا چلیں ان سے جو نا کیلے لیتے ہیں دو درجان بہت شکریہ انکل جی تو یہاں پہ جو ہے نا ماشاءاللہ ان کے پاس یہ اچھے والے ہیں یہ تھوڑے سے ہلکے جو ہے نا یہ ہیں میں نے ان کو کہا کہ ان میں سے دو درجان میں دے گئے ہیں بچے کیونکہ کھا لیں گے یہ کیلے یہ بہت شکریہ انکل جی خوش رہے ہیں ماشاء اب یہ الحمدلہ ہم نے دوائی ہوگا سب کچھ جو ہے نا وہ لے لی ہے ٹیسٹ ہوگا سب کچھ کڑے ہو چکے ہیں سمینہ کے آپ اس سے پوچھ گئے ہیں کہ اس کو کوئی وہم شہم تو نہیں ہے نا کیونکہ وہم کا علاج نہیں ہے باکہ ہر چیز کا علاج ہے اگر آپ کو وہم ہے ابھی بھی تو آپ اپنے ذہن سے نکال دو الحمدلہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹینشن فری ہو جاؤ اب چلیں ابھی جو ہے نا ہم تیاری کر رہے ہیں ہم واپس جانے کی جو بھی ہمارا کپڑی ہو کر رہا تو مانو بھائی پڑا ہوا ہے وہ ہم اب اگھتے کا اکھتہ کر رہی ہیں تو یہاں ہم کی کپڑے تھے کچھ اور کچھ میرے بھی تھے میرا ایک سوٹ تھا نا میرے دو سوٹ تھے ایک میں نے یہ بلیک والا پہنا ہوا ہے ایک دوسرا جو ہے نا وہ اس کپڑوں میں ہوگا یا پھر باتروم میں ہوگا نہیں بلکہ میرے میرے تین سوٹ تھے ایک میں میں پینٹ شارٹ پہن کے آیا تھا پھر میں نے ایک پینٹ تھا اب بالاگ میں نے پینٹ رکھنا ہوا ہے تو پینٹ شارٹ بھی میری اٹھانا ٹھیک ہے وہ بیتھاک میں پڑی ہوئی ہے یہاں ارہم کے کپڑے وغیرہ جو ہے نا یہ میری چھارٹ ہے اس کے ساتھ پینٹ جو ہے نا بھی آپ نے اٹھانی ہے اور یہ میرا سوٹ تھا یہ جو میں نے اپل گرین پینٹ پینا ہوا ہے کل پینا ہوا تھا باقی سارے کپڑے جو ہینا وہ ریڈی ہیں یہ تو ارحم کا نہیں ہے ایب میں خیال میں وہ عبداللہ کا ہے نا یہ باہر رکھ دو اس کی کمیز کا کمیز 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 کا کمیز کمیز میں نے وہاں پاتھوں میں کھڑی کی تھی جاؤ پھر دیکھ پہ لے آؤ اب یہ کمیز آؤں آ چکی ہے یہ میں لے کے آگیا ہوں اور باقی کپڑے بارا دیکھ لو کمیز ہمارے گھر وہاں پہنچ چکی ہو یا پھر کمیز ہمارے گھر وہاں پہنچ چکی ہو میری یہاں پینٹ کہاں پہ ہے وہ بھی دیکھ لو کپڑے دیکھ لینا کوئی اور چیز کٹی ودی دیکھ گی نہیں ابھی کدر پہلے میں نے اس کو سمینہ کو دیکھا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا اس نے یہاں لندہ کھلا ہوا کپڑے بیچ رہے ہوتے ہیں یہ سٹاک رکھا ہوا ہے وہ سٹاک رکھا ہوا ہے مجھے تو وہ پہنچ چاہیے کتنے کی ہے گھر پہل لوں گھر پہل لوں گھر پہل لوں گھر پہل لوں گا مجھے اس کی پیسے بتاؤ گے تو میں بھی پہنوں گا گھر جا کر ہاں بتاؤ ہاں بتاؤ ہاں کتنے پیسے ہیں دلہ جی مفتن میں ہے میرے لئے احسان یہاں کریں ہندی پڑی ہوئے میں کوئی چندی پی ہوئے یہاں میٹی خود بھی جلدی کرو دیر ہو رہی ہے پہنچنا بھی ہے بھائی بھائی نے کہا آپ دوپیر کا کھانا وہ کھا کے جائیں ہمارے یہاں پہ بار دن چلے جائیے گا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی اور یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ چھلا جا چکا ہے آلو بھی ایک جانا وہ کاٹا ہے اور ساتھی ٹیماتر ہیں پیاز ہیں مرچیں ہیں لال اور لیسن وہ ہے گارلک گارلک جاتی ہے پھونکو لیسن کو اچھا چلیں جی اب پیاز جانا وہ کاٹ رہی ہے سمینا اور آلو کاٹنے نہیں ہی کٹنے پوچھ لو بھابی سے کہے تو پھر کٹنا یہ یہ تینوں کٹنے دونوں دو یہ ہیں اور ایک وہ پڑا ہے چھلا ہوا ہاں جی ارم اڑاؤ ہوئے ہوئے اس کو بڑا شوق باتا ہے ان بلبلے اڑانے کا یہ بلہ یہاں پہ سو رہا ہے دیکھیں آنکھیں کتنا جڑ رہی ہیں اس کی لال لال آنکھیں ہوئے 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 یہ دیکھیں سمیرے یہ دیکھو جڑ رہی ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے زندہ ہوئی ہے ابھی پیاز جانا کافی سارے کاٹ لی ہیں ابھی چا بنا رہے ہیں چاوال ہماری جوہروں بن رہے ہیں ابھی سب مثالہ کا راستہ جا رہا ہے یہ دیکھیں کتنے زبدس لگ رہے ہیں بہت سارے انہوں نے اڑا دیا ہیں بلبلے بچوں کا کھیل ہوتا ہے یہ خاص طور پر ارہم کو بہت سارا شوق ہوتا ہے اس کو اڑانے کا اسے بلبلے اڑانے کا کلرفل بلبلے ہیں ارہم آپ ہپی ہو یہ دیکھ کے اچھا کتنے سارے ہیں بس کر دو بس کر دو کھلو آپ یہ تو خوبانہ شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی تماشا دے کر رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے ادھر ہم بنا رہے ہیں چاوال آلو بگر ہم نے ڈال دی ہیں اور چاوال بھی بھگو کے رکھے ہیں چاوال پتہ نہیں کون سے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد جلد سے چاوال بن جائیں میں تو نہیں کھاؤں گی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی مجھے بھوک بھی نہیں ہے اور کھیلے کھائیں بہت زیادہ کھیلے کھائیں بہت زیادہ کھائیں بھوک ختم ہو گئی یہ کہا بھی تھا کہ چاوال نہیں بنائے تو بھائی جا کے لے آئے ہیں احمد بھی پتہ نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے تو ابھی رہتے ہیں پھر چارے پکتے تک بھوک لائے جائے یہاں پر سب کچھ ہم نے ڈال دیا ہے یہاں مسالے لگر بھی پڑھیں گے تو گیس کیونکہ ابھی آیا ہے دو بجے آتا ہے ایک ڈیٹھ بجے آتا ہے پھر ابھی چلا جائے گا میری خیال میں ایک دو گنتے پتہ نہیں رہتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ جلد جلدی سے چاوال جلدی بن جائیں گے وہ بنا جاتے ہیں شام کا ایسے بادل بھی اتنے ہوئے پڑے ہیں لگتا ہے کہ بارش ہوگی موسم بہت مزیک ہے تو ابھی جیسے چاوال پنتے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے چاولوں کی لگ کیسی ہے اور انشاءاللہ واپسی پہ ہمارا شاید شام کا لگتا ہے اپنے گھر پہ ہو تو جلد جلدی سے چاوال کھا کے انشاءاللہ ہم رماضہ ہوں گے ماشاءاللہ جی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ چولا پہ چال رہا ہے یہ گیس پہ چال رہا ہے یا آگ جلائی ہوئے سامینہ گیس ہے اکیلا گیس ہے اچھا ماشاءاللہ گیس اچھا رہا ہے نا آج گیس اچھا رہا ہے جہاں تک میرا خیال ہے پہلے جو ہے نا تیز نہیں ہوتا ہوتا تھا نا اچھا اور یہاں پہ جو ہے نا چاوال دھو لیا ہے ان کو بھگو کے رکھا تھا تو میرے خلال میں جو کہنات ہوتی نا اس کو بھگو کرنے رکھتے کچھی کو بھگو کر رکھتے ہیں بابی نے کہا ہے ڈال دو چاوال خیال کرنا پھر وہ اونیر رہے جائے اس میں ہم اچھا ماشاءاللہ چاوال ہمارے پکنا شروع ہو چکے ہیں پچھلی بار بھی پکایا تھا ہم نے بھی پھر ادھر گیا تھے سسٹر کے گھر سمینہ کے گھر اس کے گھر بھی پکایا تھے آج پھر ہم ماشاءاللہ پکا رہے ہیں تو چاوال جتنا بھی کھائی رہا بندہ ویسے بھی جانا وہ دل نہیں بڑھتا اچھے لگ دیں گا چاوال نرد دیکھتی ہی موہے پانی آرہا ہے ہم ساکھ لے چلیں گے گھر جا کے کھا لیں گے کیوں؟ مجھے تو بھوک نہیں ہے اکیلے بگر کھائیں تھوڑے سے کھا لیں بس گھر اور پھر یہ بھوک کے لیے اکیلے بگر کھا لیں گے پھر یہیں پہ جو کچھ کھانا ہے کھا لیں گے لے جانے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں چاوال اب ان کے لیے بچیں آپ بھی کچھ سوچو مجھے جو دیں گے میں اپنا ہی سو دیں گے نہیں نہیں آپ بس کھا لیں بس تھوڑے سے جو دل کرے آپ کا چلیں جی چھوٹی بھاپی چلیں گئی؟ کدر چلیں گئی؟ وہ در بھائی کے گھر گئی ہے کون سا بھائی؟ وہ سسٹم کے گھر گئی ہے اچھا آپ کی سسٹم کے گھر؟ اچھا اچھا چلیں جی ماشاءاللہ جت پیر ہو بس اتخیر ہو بس ٹھیک ہے نا دعا تو دینے چاہیے ہر بھائی کو بھائی کو چلیں چاوال سارے ماشاءاللہ سے ڈال دیئے ہیں اس کڑھائی کی اندر کڑھائی ہے یہ نمک چیک کر لیتے ہیں چیک کرو کرو خیال کرنا ٹھڑنا کر کے کھانا صحیح ہے؟ اوکی جی یہ بیٹھا کے اندر ہی آگ جلا دیئے کیونکہ وہاں پہ ہوا ہوتی ہے نا کمرے اس کمرے کی اندر تو اس لئے یہاں پہ سائٹ پہ پکا لیئے ہیں ابھی جیسے بھائیں انشاءاللہ کھاتے ہیں پھر ہوا نہ ہوتے ہیں ہاں ٹھڑنا جی پیر میں بھائی ہو ابھی چال پک رہے ہیں تو ان کی لوگ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے اس ویڈیو کا یہاں پہ اند کریں گے ملے گا اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ہمینا خوش رہے ہیں آپ آدھ رہے ہیں دعا میں بھی یاد تکیں ہم بھی آپ سب کے لئے دعائیں کرتے ہیں بہت ساری گھر میں رہ کر اللہ حافظ جی